محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر ماہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں انگوٹھی پتھر کا استعمال کرنا کیسا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں انگوٹھی بیچ رہے ہیں اس کا استعمال کر لیجئے اس کو پہل لیجئے پوری تکلیف دور ہو جائے گی میرے بھائیو اس پتھر میں شفا نہیں ہے علاج نہیں ہے حجر اسود حرم میں جو لگا ہوا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے جنت سے اتارا گیا پتھر ہے لیکن وہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1-2 سے 1-0 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے کہا تھا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَذُرُّ وَلَا تَنْفَى وَلَا أُنِّي رَأِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُ میں جانتا ہوں تُو پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تجھے چوم رہے تھے اس لئے میں تجھے چوم رہا ہوں جب حجر اسود سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا حجر اسود سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تو یہ پتھر جو لوگ بیچ رہے ہیں مارکٹ میں اور ہم اور آپ خرید رہے ہیں کیا اس سے فائدہ ہو جائے گا میرے بھائیو ان چیزوں کا استعمال نہ کیجئے ڈاکٹر کے پاس جائیے علاج کرائیے دعا کرتے رہیے کیوں لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اس لئے بچنا بہت ضروری ہے اس لئے چھلا مٹکا منکا آپ دیکھ لئے ہاتھ میں کڑا پیر میں کڑا گردن میں کڑا ہر چیز میں کڑا دھاگا لوگ کہاں کہاں دھاگا لگائے ہوئے درختوں میں دھاگا ادھر دھاگا ادھر دھاگا اور پھر اس کے بعد سب لے کے بھاگا میرے بھائیو اللہ بھروسہ کیجئے بہترین کارساز ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے توہید ہمارا کمزور ہو گیا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی